مسئلہ یہ کہ بیماری کی وجہ سے وقتی طور پر وقفہ کر لینا جائز ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اسی طرح عورت کے لیے بچہ سمالنا ایک جڑوہاں پیدا ہو گیا بگلے بھی جڑوہاں ہوں گے اور اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ دائی رکھیں گھر میں یا ڈے کیر میں جمع کرائیں ان بچوں کو خود ہی پالنا پڑتا ہے اور گھر میں اور بہت سارے کام بھی ہیں اس نیت سے اگر کوئی کرنا چاہے وقفہ تو اللہ کی طرف سے پابندی بولو بھائی نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو پابندی نہیں ہے کوئی ایسا وقتی آرزی طریقہ اختیار کر کے وقفہ کیا جا سکتا ہے اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں اسلام میں ترغیب یہی ہے کہ نہیں کرو وقفہ لیکن اگر وہ کرتا ہے تو جائز ہے لیکن یاد رکھو اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں سکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا تمام علماء چاہے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہلِ حدیث ہوں چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ عجم ہوں اس پہ پوری دنیا کے علماء کے ایک اجلاس ہوا تھا دلائل سے بحث ہوئی تھی سب کا متفقہ فتوہ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے گناہِ قبیرہ ہے اللہ پہ الزام ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ کو غضب آئے گا جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تُو پلا ہے اب تُو اگلی نسل کو اس لئے روک رہا ہے کہ تُو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ہم تم کو بھی رز دیں گے وَيَّاہُمْ اور ان کو بھی علماء کہتے ہیں یہ غریبوں کے لئے نازل ہوئی ہے اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم کو بھی دیں گے کیونکہ غریب کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی نہ چھین لے بچہ تو اللہ نے پہلے بھی تجھے بھی ملے گا اس کی برکت سے اور اس کو تو ملے گئی اور آج کل زیادہ تر حمل جو روکا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا سب کی زمان پہ یہی ہے اسلام میں کیا ہے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں پہلے انتظام کرو پیسوں کا پھر بچے پیدا کرو اسلام کہتا ہے نا 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 غربت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے نکاح اور اولاد کی کسرت جو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں احادیث پیش کروں گا اس پر تو یہ دوسرا طریقہ جائز ہو گیا کہ سنبھالے نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے وقتی طور پر روکا جا سکتا ہے اور اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے بچے اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے حرام ہے اسی طرح علماء کا اجمع ہے کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے مثلا کسی کے چھے بیٹیاں ہو گئیں اب وہ کہہ رہا یار اگر ایک اور بیٹی ہو گئی میں تو جیتے جی مر جاؤں گا اس لئے حمل روک رہا ہے اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے حرام ہے کیونکہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہو منحوس اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے بیٹی کے خوف سے اگر حمل روک رہے ہو حرام ہے اور بہت سے لوگ اس لئے روک رہے ہیں کہ یار ایک بیٹا مل گیا اب ہمیں ایسا نو بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ کا عذاب آئے گا دنیا میں اللہ برکت چھین لیتا ہے اور ایک آخری بات یہ کہ کسی بھی وجہ سے حمل روکا جا رہا ہو آپریشن کر کے عورت کی بچہ دانی نکال دینا یا مرد کے لیے نس بندی کر لینا تمام علماء کے نزدیک حرام ہے یہ آخری مسئلہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں